نمسکار خبر اترہ خند دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورب راججنر بولٹین کی شروعات کرتے ہیں سترکتہ ادھشتھان ندیشالے کی طرف سے آئیوجت سترکتہ جاگرکتہ ستا کے پرسکشن شیور کا شبارم مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی نے کیا تو وہیں کارکرب میں پلس بیباگ کے کئی ادھکاری موجود رہے مکہ منتری دھامی نے کہا کہ راجج کے اندر جیرو ٹورلینز کی دشاہ میں سرکار کام کر رہی ہے جس کو سشکت کرنے میں سترکتہ بیباگ اہم بھومکہ نبا رہا ہے بیباگ کی کارپرنالی کو زیادہ سے زیادہ مجبود کیا جائے اس دشاہ میں بھی کام کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ اس کے پیچھے ہی تو ہے کہ راججے کے اندر ایک ایسا ایسی گوستہ بنے ایسا ایسی گوستہ پرمہاوی ہوگی جس میں برستہ چار کا خورستان میں ہے اور ہمارا یہ پورا سستان راججے کے اندر ہر جگہ پاردستہ کو اسطافی کرنے میں اپنی مہترکون بھومکہ نبا رہا ہے سیاستہ ٹریپ کے کیس میں اس میں تجہتر سے زیادہ لوگ جلکی سلاکھوں کے پیچھے گئے ہیں اس کو ہم اور پرباہ بھی بنائیں راججے کے اندر سوری طرح سے برستہ چار کو سمات کرنے میں پیرو ٹورلینز کی نکھی کے آدھار کر پوری پاردستہ کے ساتھ کام ہو اس کے لئے دیکھیں ویجلنس ایک ایسی سنسطان ہے جو کی برستہ میں اگر کہیں گڑبڑی ہوتی ہے کہیں کوئی برستہ چار کی زکایت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کے دروت کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کے لئے یہ ایجنسی بنی ہوئی ہے جیسا مانین مقفنتری جی کی سوچ ہے جیسے اس سرکار کی نیتی ہے کہ جیرو ٹولرنس ہمیں برستہ چار کے خلاف جیرو ٹولرنس کی نیتی ہے تو ہمارا یہ جو سترکتا دستان ہے اسی نیتی پہ اور اسی دسٹکوں سے کام کر رہا ہے پچھلے تین سال میں کافی اچھی کاروائی کی گئی ہے سبی بیواغوں جہاں جہاں اس طرح کے شکایتیں ملی ہیں پورو مکہ منتری اور کانگریس نے ہری شراؤت نے اترکاشی پرکرن پر بی جے پی پر تیکھا حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ہری شراؤت نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پورے پرکرن کے پیچھے بی جے پی ہے انہوں نے کہا کہ پتھر پھینکنے والے بھی بھاج پائی ہیں اور نیندہ کرنے والے بھی بھاج پائی ہیں اور دوار میں کانگریس کے دیوالی ملن سمارو میں شرکت کرنے پہنچے تھے یہاں ٹی بڈی کشت رشتت امبیڈکر پارک میں دواری ملن سمارو کا آئے اوجت ہوا جس میں بڑی سنکھا میں کانگریس سینیتہ اور کارکرتہ شامل رہے بتا دے کہ ہری شراؤت نے کدارنات سیٹ پر خورہ اکشناو میں کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا یہ سارا بھاکوہ کا کیا کر آیا ہے بھاکوہی پتھر بھینکنے والے بھاکوہی ہیں ڈنڈا چڑھانے والے بھی بھاکوہی ہیں اور نندہ کرنے والے بھی بھاکوہی ہیں سب بھاکوہیوں کا ڈامہ ہے سب کے آثربات سے منوز جی امیدوار بنے ہیں اور میں نے دیکھا آج تو سارا ہر دوار بھی منوز میں ہے تو کدار جی نے بھی منوز کو آثربات دیا ہے بہت بہت بنائی دیتا ہوں خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلی بار کانگریس کی طرف سے دیفاولی ملن سمارو کیا جا رہا ہے لوگوں میں کتنا حصہ ہے اور یہ امنگ کا تیوار ہے خوزی کا تیوار ہے جو اس کا تیوار ہے تو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوزی سے اپنا اجہار کر رہے ہیں اور پور ماں مکھے منتری جی ماننے حضی رہو جنہی کہا ہے کہ آگامی ہولی کا پر جو ہے اس سے بھی بھوی طریقے سے ہم لوگ کانگریسی کریں گے اترکھن سرکار میں آپدہ پربندن سراکار سمیتی کے ورشت افادی اکشو بنے روحیلا کماؤ دورے پر رہے ہیں اور جسپربہسہ کارگرتاؤں نے گرم بھاشی جو ہے گرم جوشی کے ساتھ میں جگہ جگہ فول مالا پہنا کر سواگت کیا ہے موقع پر ہی ادھکاریوں کو دور بھاش اور سمسیاں کے ندان کے آدیش دیئے گئے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ دہرادون سے آپدہ گرسیت کشتروں کا بھرمڑ کر کماؤ کشتر کا بھرمڑ کر بولے سرکار نے آپدہوں کو بہت ہی نزدیکی سے دیکھا سرکار نے آپدہ سے نپٹنے کا پہلے ہی تیاریاں پوری کرنے بھرشت افادیش نے یہ دورہ کیا ہے اور کارگرتاؤں نے ان کا جم کر سواگت کیا سمسیاں کے ندان کے لئے بھی توریت آدیشو جاری کیے گئے راج آبدہ پربندن اپادیکشو نے روحیلہ کا کماؤ دورہ اور آبدہ گرسیت کشتروں کا بھرمڑ بھی کیا اور دور بھاشت سمسیاں کے ندان پر آدیش دیئے میٹر دینیس کو سکتی جو یہاں پہ ہونے جانے کے بہت بریشت پترکار ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس لئے چھیتر کی اندر ایک برجہ پرباہ کرنے والے کیسا ریکٹی پہ ہے جنہا سانو جی جیور ہمیسا دوسروں کے پرتی سمجھ پہ جہا ہے پتہ گارتہ کے سیتر سے ہٹکے بھی انہوں نے جو ہے آنی وقتہ کی سیتر میں بہت پرسید بھی پراب کی ہے ہمیں ایک تیسیز کے اندروں کا اپنے باتیں سن لیتا ہے اس کے بعد آج کے بیشے میں یہ ہے کہ روحلہ جی سے بات ہونی تھی کئی دن سے میں سوچ رہا تھا تب ان سے بلوں اچانک آج بات ہوئی بیٹھے اور انہوں کے سامنے میں اپنا سارا جو کوٹ نے ہمیں ایک اکٹیوبر کو اس کے بارے میں چلچا گئی میں پہلے آپ سے جیسے کہا کچھ ہے ہمارا انتیس مہی دو ہزار تیس کو ایک یہاں آدیش بنا کر کے ایلجیم کا ریلے میں جب سیما بسوات مشکرما جب ایشنیم تھی یہاں انہوں نے ایک جنہیں نپائی کے نام پر ہمارے گھر کہہ کے اور توڑ دیئے کہاں کہنا انہوں نے کہاں لکھا ہوا نوٹس میں کہ آپ کے مکانوں کی نپت ہوگی اور نپت کے نام پر وہ مکان ہمارے سب گلا دیئے گئے جس میں بہت بڑا ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا انتیس لوگوں کے گھر مار تبھا کر دیئے مشین ایک پانچ چھ لے جا کے کرشیے بنگ بھومی سنرکشن ادھکاری کاریلے پرسر میں آرٹی آئی کارکرتہ اور ایک محلہ کے بیچ ویباد کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس کو تحریر دے کر کارروائی کی مانگ کی ہے پولیس نے بتایا کہ محلہ کی اور سے بھی آرٹی آئی کارکرتہ پر چھڑکھانی کا آروپ لگاتے ہوئے تحریر دی گئی ہے ویبادی پرسر میں شنوار صبح ہوئے اس گھٹنا کرم کا ایک وائرل ویڈیو بھی چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ادھر کھرشیے بھومی سنرکشن ادھکاری نے ان کے کاریلے میں ہوئے گھٹنا کرم کی لکھت سوچنا پولیس کو دی ہے کارکرتہ اور محلہ کے بیچ ویباد کی یہ تصویر جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اور چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف تحریر دی گئی ہے اور جس بیچ جو ہے محلہ کے حملے کا جو ویڈیو ہے وہ بھی اس بیچ جو ہے چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے سامنے کے 5-6 لوگ آئے تھے یہاں ویڈیو گراب میں اس میں اولوگن کر رہے تھے اولوگن کرنے کے بعد میں یہاں پر بیٹھا تھا تو کسی سے ان کی آپ سے رنجت ہوگی یا کیا ہوگا اور یہ مجھے جانکاری نہیں ملی ہے تو اب یہ یہاں میں اوفیس میں یہ تہل کا مجھے تو میں ہاتھ بھوڑتا رہا کہ مان جاؤ مان جاؤ لوگ نہیں مانیں پلس نے ملٹی سٹیٹ کریڈٹ پرائیویٹ سوسائیٹی کا بھنڈا فور کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس پر دو محلائیں بھی شامل ہیں ایس ایس پی لوکیشور سے ہنے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ کوردوار نوازی نے اوکتو سوسائیٹی کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا کہ اوکتو سوسائیٹی نے ان سے پیسے بھی لے لیے اور اس کی انہیں کوئی رسید بھی نہیں دی پلس کی جانچ کے دوران پرکاش میں آیا کہ دلونی اربن ملٹی سٹیٹ کریڈٹ سوسائیٹی کی چھہرہ جمعہ بھی جو ہے کام کر رہی ہیں جبکہ تراخن میں اس کی پیتیش شاکھائیں ہیں جس میں سیکڑ لوگوں کو چونہ لگایا ہے جس کا ماسٹر مائنڈ سمیر اگروال ہے جو اس کو سنچالت کروا رہا ہے پلس نے ایکسن لیا ہے اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی اس پورے ماملے کی جانکاری اس ایس پی لوکیشور سے انہیں ساجہ کی ہے اس ایس پی لوکیشور سے انہیں اس پورے ماملے کی جانکاری ساجہ کی ہے کریڈٹ پرائیوٹ سوسائیٹی کا یہ بھنڈا فورڈ کا ماملہ سامنے آیا ہے پولی پولیس کے طور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پانچ لوگ ایک لیو سی سی جو کی لونی اربان کریٹیٹ کوپریٹیو سوسائیٹی کے نام سے کام کر رہے تھے اور یہ لوگوں کو پرلوگن دیتے ہوئے انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے جس میں یہ لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر فورڈ میں انویسٹمنٹ کروانے کے لیے اوائل پیٹس میں ریفائنریز میں یا گولڈ میں انویسٹمنٹ کروانے کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیتے تھے جس کا ابھی تک ہم لوگوں نے جو ٹرانزیکشن دیکھا ہے نائنٹی ٹو کروڑ کا اس میں ابھی تک جو میکچورٹی ان کی پینڈنگ ہے دینداری کے پبلک کے لیے اور لگوار ایک سو نمی کروڑ کی ان کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے کاؤنس میں ادھر آئے اس اگروال کے نردیش پر مونی کی ریتی تھانا پولیس نے بدرکالی پولیس چیک پوسٹ پر نشل کسوارس جانچ سیور کیمپ لگایا ڈرائیورو میں بڑھ رہی سلیپ اپنیا نام کی بیماری سے مونی کی ریتی تھانا پولیس چندت نظر آ رہی ہے کیونکہ اس بیماری سے پیڑت ڈرائیور کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن اس کا مستسک کام کرنا بند کر دیتا ہے زیادہ لمبے سمیت تک واہن چلانے والے ڈرائیورو میں اس بیماری کے ہونی کی پوسٹی دیش میں ہونے لگی ہے اس لیے سرکشہ کی درستی سے پولیس کپتان آئیش آگروال نے نردیش پر جو ہے نشل کسوارس تے جانچ سیور لگایا جس میں نرندر نگر راج کی چکت سالہ کے ڈاکٹر مکش راوت اور گورب بھٹ نے پچاس سے آدھیک ڈرائیوروں کے سوہستے کی جانچ کی انسپیکٹر ریتیش شاہ نے بتایا کہ جانچ میں کسی بھی ڈرائیور کو سلیپ اپنیا کی بیماری نہیں ملی بتایا سمیہ سمیہ پر سلیپ اپنیا بیماری کی جانچ کے لیے شویر لگائے جاتے رہیں گے اور اس سمبند میں ڈرائیوروں کو جاگروپ کرنے کی ذمہ داری ورشت اپنی رکشک یوگش پانڈے اور سبی چوکی پرباریوں کو دی گئی ہے نشل کسوارس تے جانچ شویر کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر ڈرائیوروں میں سلیپ اپنیا کی بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ کیمپ لگایا گیا پلیس چنتیت نظر آ رہی ہے اور اس کے لحاظ پر جو ہے یہ نشل کسوارس تے جانچ شویر کیمپ کا آئیوجن کیا گیا اور لگاتار ڈرائیوروں میں سلیپ اپنیا نام کی جو بیماری ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے دیشوں میں جو ہے کیس بھی سامنے آنے لگے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ پلیس پرشاست کی طرف سے جو ہے سوارس تے جانچ شویر کیمپ کا آئیوجن کیا گیا جس میں کہ سلیپ اپنیا نام کی بیماری کے چلتے ڈرائیور کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن مستسک کام کرنا بند کر دیتا ہے ادھر ریشو کے شہر میں ایک کے بعد ایک بائیک چوری کر کے پلیس کے ناک میں دم کرنے والے دو شاتر چوروں کو پلیس اور ایسو جی کی ٹیم میں گرپتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے آپ کو بتا دے کہ آروپیوں کے قبضے سے پلیس نے شہر سے چوری ہوئی دو اور انہیں بارداتوں میں چوری کی گئی تین بائیک برامت کی ہیں کھولیا نے بتایا کہ دونوں آروپیوں کو پلیس نے کورٹ کے آدیش پر جیل بھیج دیا ہے آروپیوں کی پہچان شویب اور تسلیم نواسی لکسر کے روپ میں ہوئی ہے تین بائیک برامت ہوئی ہیں خبر ریسی کیس سے ہے جہاں پر کورٹ کے آدیش پر دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے آروپیوں کے قبضے سے دو اور انہیں محاملوں میں چوری ہوئی تین بائیک یہاں برامت ہوئی ہیں جس کو پلیس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کورٹ کے سمکش پیس کرنے کے بعد کورٹ نے جیل بھیج دیا خبر دہرہ دون سے ہے جہاں موکی منتری پسکر سنگھ دھامی نے پریڈ گراؤنڈ ایستیت اترانچل پریس کلب میں آئی جت دیپابلی محصب میں پرتباہ کرتے ہوئے پترکار گرنوں ایمامہ پریس کلب کے سبھی صددسیوں کو دیپابلی کی شب کامناہ دیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیپابلی کا پرب ہم سبھی کے جیون میں سکاراتمک ارجہ کا سنچار کرنے کا ایک ویششت مادہ میں سبھی کی جیون میں سکھ سمرتی اور اتتم سواستے کی انہوں نے کامناہ کی موکی منتری نے کہا کہ پترکارتہ کو سمیدھان کا چوتھا استعمقہ آ جاتا ہے پترکار اور پترکارتہ صرف راجنیتک اور ساماجک ویششیوں کے پرچار پرسار کا مادہم ماتر نہیں بلکہ لوگتنطر کو جیویت رکھنے کا ایک سادھن بھی ہے عام جنتہ کو سرکار کی بیوینے لابکاری یوجناؤں سے پرچت کرانا ہو یا ان کی سمسیاؤں سے سرکار کو افغت کرانا مدرموکی منتری بسکور سنگھ دھامی نے پی ایم موڈی کے من کی بات کا ایک سو پندرہ وائے اپیسوڈ سنا اس دوران بیجے پی بیدھائک وینود چمولی سہیت سیکڑوں پارٹی کارکرتہ موجود رہا ہے آپ کو بتا دے کہ من کی بات کارکرب میں پی ایم نے کہا کہ بھارت میں ہر یوگ میں نئی چنوٹی آئی ہیں لیکن ہم نے اس سے پار پایا ہے پی ایم نے اسی کے ساتھ کرانتکاری برسامنڈا کو بھی یاد کیا پی ایم نے آگے کہا کہ بھارت ہر سیکٹر میں کمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اینیمیشن کی دنیا میں بھی بھارت میں کرانتی چل رہی ہے اس کے قارن دیش میں کرییٹیوٹی کی لہر ہے اور پی ایم نے آن لائن گیمنگ میں بھارت کی پکڑ اور کیمرز کی بھی تعریف کی پی ایم نے دیپابلی کی شب کامنائے دیتے ہوئے آم لوگوں کو سلاح دھی کہ وہ کوئی بھی خریدداری ستھانی لوگوں سے ہی کریں اور میکن انڈیا کو بڑھاوا دیں مکھر سچیو رادہ رتوڑی نے بیبھاگی یوزناؤں کے پرستاب جمینی پریقشن کے یہ بغیر سیدھے کیبنیٹ بیٹھک میں بھیجنے پر اعتراج جتایا ہے انہوں نے بیبھاگی سچیو کی نردیش دیا کہ بھی جمینی پریقشن اور آنکھلن کرنے کے بعد ہی کیبنیٹ بیٹھک کے لیے پرستاب پرستوت کریں ایسا نہ کرنے سے یوزناؤں کا باسطوی کو دیش پرابت کرنے میں کٹنائی ہوتی ہیں اس سمبند میں مکھ سچیو نے اپر مکھ سچیو پرمکھ سچیو اور سبھی بیبھاگی سچیو کو پتر لکھا ہے پتر میں بیبھاگی ہے یوزناؤں اور کارکرموں کے پریقشن اور تننا کر پرستاب تیار کرنے کو کہا گیا ہے مدر تکنیکی سکشہ میں نئے آیاموں کو پولیٹیکنک سنسطانوں میں اب فرنچ جرمن اور اسپینش بھاسائیں پڑھائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس پر اتراخن کے تکنیکی سکشہ منتری صوبہ دونیال نے کہا کہ چھاتروں کو ودیش میں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا اس کے لئے سبھی پولیٹیکنک اور انجینئرنگ کولیجوں میں فرنچ جرمن اور اسپینش بھاسائیں بھی پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ یہ بھاسائیں ویشو کے کئی حصوں میں بولی جاتی ہیں تو اس مادھیم سے چھاتروں کو روزگار کی سمبھاوناوں کو تلاشنے کا موقع ملے گا ہمارے بچوں کو دنیا کے دیسوں میں بھی ان کو کھپایا جا سکے اس کے لئے ایک اور ہم نے کام کیا ہے کہ ہم پولیٹیکنک اور انجینئرنگ کولیجوں میں فرنچ جرمن اور اسپینش بھی پڑھانے کا کام شروع کر رہے ہیں تاکہ بچے فرنچ جرمن اور اسپینش لینگویج کے مادھیم تھے جہاں دیس کے کیونکہ بہت بڑے حصے میں فرنچ جرمن اور اسپینش بھلی جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے روزگار کی سمبھاوناوں کو تلاش سکے ادھر اتراخن کے کرشی منتری گانیش جوشی نے دلی میں روی ابھیہان کے تحت راستوے کرشی سمیلن میں حصہ لیا جس میں کیندری کرشی منتری شبراد سینجوہان کی ادھیکشتہ میں ویشیس بیٹھک ہوئی اس بات پر کرشی منتری گانیش جوشی نے کہا کہ کیندری کرشی منتری کو افغت کرایا گیا کہ اتراخن کے اندر گھیر بار سب سے بڑی سمسیا ہے اور دو سال پہلے گھیر بار کے لیے بھارت سرکار سے پیسے ملنا بند ہونے سے پردیش میں پلائن ہو رہا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ شبراد سینجوہان نے ہمیں آسوست کیا ہے کہ اس پر کرشی سرکار کی طرف سے کام کیا جائے گا اور انہیں یہ بھی انرود کیا گیا کہ ہمالی راجیوں کے لیے ایک رچی کی الگ نیتی بننی چاہی ہے مجھے کشری منتری ہونے کے اناتے جو ایک کشری منتریوں کا سمیلن دلے میں تھا اس میں جانے کا موقع ملا اور میں نے اتراخن کی سمسیاں تے ماننیا شبراد سینجی کو کندری منتری جی کو اغبت کرایا ہمارے یہاں سب سے بڑی سمسیاں گھیر بار کیے کیونکہ پور میں دو سال پہلے ہمیں پیسہ دیا جاتا تھا بھارو سرکار سے وہ بند کر دیا گیا جس کے کارن آج ہمارے یہاں سے پلائین ہو رہا ہے ماننیا منتری جی میں جاں سوست کیا ہے کہ اجزہ میں ان کی سرکار کام کرے گی درگولر بھوچ میں بیدھائک آرون پانڈے نے کوپا بسنتا کوپا کرپالی تراہے سے کولا مارگ تک ڈھمری کرن کا شبارم کیا تین کلومیٹر سڑک کے نوینی کرن کا کام پی ڈیوڈی کی طرف سے کریک پیتالیس لاکھ کی لاغت سے کیا جا رہا ہے اس دوران بیدھائک پانڈے نے کہا کہ گدرپور بیدھان سوا کشتر میں جن بھابنا کے انروپ کئی وکاس کارے کیے گئے ہیں یہ کئی جو کارے ہیں اسی کا حصہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ نرمان کارے میں لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے اس تھانی دن پرتنیدھی اور نوازیوں سے آگ رہ کیا کہ ڈمری کرن میں کوئی بھی کمی ہو تو ترنت اس کو سوچت کیا جائے ہماری سڑکے ہیں گول ہیں نالیا ہے سامودائی بھابن ہے بجلی ہے پاننگ ہے اس کی کارے سبکت ہوتا رہتے ہیں اور جہاں جنتہ مجھے جب جب آگت کراتی ہے تو اس کے بیدھانی بیبھاگوں کے مادم سے ڈبلیمٹ کا کارنے کا کام کیا جاتا ہے آج کوپا کرپالی سے لے کے گولر بھو سے لے کے گولر بھو سے لے کے کوپا کرپالی کولہ تک اس سڑک کی نبینی کرنے کی آو سکتا تھی جگہ جگہ گڑھے پڑے رہے تھے اگر جو سہی سمیہ پہ اس کو نبینی کرنے نہیں کرائے جاتا تو آنے والے سمیہ میں اور ٹوٹ جاتی تو اس کو کہنے کرنے نیا بنانا پڑتا ہے نیا بنانے میں بجلتی بھی بہت آو سکتا ہوتی ہے جیسے جیسے کیدارنات اکچناو کے مدان کی تاریخ جو ہے نزدیک آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے راجنیتک دلوں نے اپنا پرچار ابھیان تیش کر دیا ہے چناو کی تیاری کے لیے حد سے بی جے پی کافی آگے دکھ رہی ہے تو وہیں کیدارنات بیدان سوا کشتر میں سولہ سے اٹھارے فیزدی انسو چتی جاتی کا ووٹ ہے جس کو اپنے پکشمہ کرنے کے لیے بی جے پی نے اپنی تیاری شروع کر لی ہے اسی کو سادھنے کے لیے بی جے پی نے ستیراخل چوکتا منڈل کے انترکت چوکتا میں انسوشت جاتی سمیلن کا ایہوشن کیا کارکرب میں اپستت رہے کیدارنات بیدان سوا کے چناو سنیونجک اور روڈپریاگ ویدہایک بھرت سینچودری نے سبھی کا بی جے پی پریبار میں سواگت کرتے ہوئے آبہار پرکٹ کیا اور بی جے پی کے دارنات بیدان سوا پر بھاری پردیش مہامنٹری آدیتیا کوٹھاری نے پٹکا پہنا کر سب کو بی جے پی کی سدستہ دلائی بھارتی جانتہ پارٹی بھارتی جانتہ پارٹی میں سامل ہوئے ہیں اور یہ اسی کا پرینام ہے کہ انسوشت جاتی کے سماج کا بشواس لگاتار پسکر دھامی کے پرتی بڑھتا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہم کو یہ سوچنا مل رہی تھی کہ بڑی سنکھا میں ہمارے دلت سماج کے لوگ بھارتی جانتہ پارٹی سے جوننا چاہتے ہیں اور اسی کڑی میں ہماری مندلہ دیکش جی نے آج یہاں پر ایک کارکرم کا آئی جن بہت سوٹ نوٹس بھی کیا تھا ارتالیس گھنٹے کے نوٹس بھی یہ کارکرم ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اومڑ اومڑ کر کے لوگ اس کارکرم میں آئے ہیں وہ اس بات کا پریچائق ہے کہ آنے والے سمجھ میں ایک نئی پرپارٹی ایک نئی پرمپرہ پرارم ہونے والی ہے درباجبہ سنگٹھن پرو کا دوسرا چرن شروع ہو چکا ہے اس افسر پر بیتے روز پردیش کارشالہ کا آئیوجن بھی کیا گیا جس میں پردیش ادیکش مہندر بھٹ شتریہ ویدھائیہ کا خجان داس پروباری دشانت قوتم اور پارٹی کے آنے پتادکاری بھی شامل ہے آپ کو بتا دے کہ اس کو لے کر پردیش ادیکش بھاجبہ مہندر بھٹ نے کہا کہ سنگٹھن کو مجبوت کرنے کی درشتی سے اسے کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی بھوٹ استھر سے لے کر پردیش اور راشتر استھر سے جو ہے چناف کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سنگٹھن پرو بھیاپک روپ سے ہو اس کے لئے پردیش میں شت پرتشت ایک آئیوں پر سنگٹھن کے چناف کو پورا کیا ہے سنگٹھن پرو بھیاپک روپ سے ہی بھوٹ استھر سے لے کر پردیش سرطر اس پر راشتہ تک کے چناو کا پرکریہ آسف پرانم ہو رہی ہے وہ سندر میں ہماری جلے کی چناو پرو کی چولی بن چکی ہے منڈ استھر پر ہمارے چناو پرو سیوگی کے ناتے اس کی بھوٹ سامنوں کو کرنی ہے اور سنگٹھن پرو بھیاپک روپ سے ہو ہم نے ست پرسد ایک آئیوں پر سنگٹھن کے چناو کو کیا ہے ادھیکتہ مبوت تک ہمارے سنگٹھن کا ہے بھوٹ ادھیک روپ سے آجائے اس بہاو کے ساتھ یہ آج کی بیٹک مہتپور بیٹک ہمارے پردیش کی پروائی دیشن کو تک ہی بیٹک مہ آئے ہوئے ہیں فیلہال بولٹین میں اتنا ہی نمسکار